اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں بحار اسمبلی الیکشن 2020 میں آج دوسرے مرحلے کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں دوسرے مرحلے میں 17 ازلا کی 94 اسمبلی نششتوں کے لیے ووٹنگ جاری ہے بحار انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 1430 امیدواروں کی خسمت کا فیصلہ ہونا ہے دوسرے ازلا میں جن ازلا میں رائے دہی ہو رہی ہے ان میں مغربی چمپارن مشرقی چمپارن شیو بحار سیتا مڑی مدھوبنی دربنگا مزفرپور گوپال گنج سیون چھپڑا واشلی سمستیپور بیگو سرائے کھگڑیا بھگلپور نالندہ اور پٹنا شامل ہے ووٹنگ کے دوسرے مدلے سے قبل وزیراعظم نیندر موڈی وزیرا داخلہ عمیشہ نے بحار میں ووٹر سے زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کرنے کی اپیل کی پی اے موڈی نے ٹویٹ کیا اور لکھا آج بحار اسمبلی انتخابات میں دوسرے مرحلے کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں میری تمام ووٹر سے اپیل ہے کہ وہ جمہوریت کے اس جشن کو بڑی تعداد میں ووٹ دے کر کامیاب بنائے وزیرا داخلہ عمیشہ نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہر بحار کے خیمتی ووٹ نے ریاست کو لوٹ مار اور جرائم کے تاریخ دور سے نکال کر ترقی اور گوڈ گوونننس کے سنہرے راہ پر گامزن کیا ہے آج میں دوسرے مرحلے کے تمام ووٹر سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ریاست میں امن خوشحالی اور ترقی کو برخرار رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں ووٹ ڈال کر جمہوریت کو مستقیم بنائیں بحار میں دوسرے مرحلے کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں صبح کے وقت ریاست کے نائے وزیراعلا سوشیل موڈین نے پٹنا میں ووٹ دیا انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ یہاں زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے ووٹ کاسٹ کریں ڈسٹرک پٹنا میں ووٹنگ شریک رائے دہندوں کو سائٹیفیکٹ دے کر ایزاز سے نوازہ جا رہا ہے لج بی کے صدر چراخ پاسوان بھی ووٹ ڈالنے پہنچے اور اپنا ووٹ کاسٹ کیا آنے والے دنوں میں مدیہ پردیش کی شیبراد سنگھ کی حکمرانی رہے گی یا کملنات کو مدیہ پردیش کی کورسی ملے گی ریاست کی اٹھاویس اسیمبلی نششتوں کے ووٹرز اس کا فیصلہ کر رہے ہیں ہلکی ہلکی تھنڈ کے باوجود مدیہ پردیش میں آج صبح سے ہی ووٹرز کی خطار نظر آ رہی ہے پولنگ اسٹیشنوں پر کرونا پروٹوکال کی سختی سے عمل کیا جارہا ہے اس کے علاوہ سیکریٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں وادرے کے اس وقت رکھنے اسیمبلی کے ونتیس اسیمبلی نششتیں خالی ہیں جن میں سے اٹھاویس نششتوں پر آج پولنگ ہو رہی ہے کانگریس کے پتیس ممبرانے اسیمبلی کے استفعہ اور تین ایمیلے کے ہلاکت کے ذریعے ایم پی میں زمنی انتخابات ضروری تھا کانگریس سے استفعہ دینے والے تمام پتیس ایمیلے بی جے پی میں آ چکے ہیں ان دمام پتیس افراد کو ٹکیٹ دے کر بی جے پی نے انہیں میدان میں اتارا ہے جن میں شیوراز حکومت کے چودہ وزیر بھی موجود ہیں اور آج ان کے خسمت کا فیصلہ ہو رہا ہے چار افراد کی اہمہ خانہ حرکت پر مسلمان بدنا ہوئے ہیں اتاپردش پولیس نے ایک ویڈیو کلپ سامنے آنے کے بعد چار افراد کے خلاف مقدمہ درش کر لیا جن میں سے دونے مطورہ کی ایک مندر کے احاطے میں نماز پڑھے ہی تھی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے ایف آئی آر کے مطابق ملزیمین نے جن کا تعلق دہلی کے ایک تنظیم خدای خدمتگار سے ہے جمعیرات کو مطورہ کی نند بابا مندر میں آئے جہاں انہوں نے نماز پڑھی ان کی شناخت فیصل خان چاند محمد آلوک رتن اور نتیش گپتہ کی حصے سے کی گئی مندر کے پجاری نے بتایا کہ وہ فیصل خان سے بہت متاثر ہوئے جنہوں نے رام چرت مانس کی بعض لائنیں پڑھیں اور تصویریں دکھائیں جن میں وہ بعض مشہور شنکر آچاریوں کے ساتھ تھا بعد میں فیصل اور چاند محمد نے مندر کے ایک گوشے میں اجازت کے بغیر نماز پڑھی اس سلسلے میں ایک ایف آر درچ کی گئی جس میں اس معاملے میں غیر ملکی فنڈنگ کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ایک پجاری نے کہا کہ انہوں نے ہندو روایت کے مطابق مندر کو پویتر کرنے کا فیصلہ کیا مشہور شاعر منور رانا کے خلاف فرانس میں حالیہ ہلاکتوں کی مدافعت پر ایک ایف آر درچ کی گئی پولیس نے یہ بات بتائی منور رانا نے گوشتہ ہفتے فرانس کے ایک گرجہ گھر میں چاکو سے کیے گئے حملے میں تین افراد کی ہلاکت کے بعد ایک نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے متنازہ تفسرہ کیا تھا لکنوں کے حضرت گن پولیس ٹیشن میں منور رانا کے خلاف تازیرات ہن کی مختلف دفعات کے تحت مخدمہ درچ کیا گیا پولیس نے اس ٹی وی انٹرویو کا نوٹ لیتے ہوئے یہ ایف آر درچ کی اس معاملے کی تحقیقات جاری ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے اس انٹرویو میں رانا کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ اگر کوئی شخص میرے والد یا والدہ کا برا کارٹون بناتا ہے تو میں اسے مار دوں گا سپریم گوڈ نے صاحبی خصوصی جج ایس کے یادب کی سگریٹی میں توسی سے انکار کر دیا ہے جنہوں نے بابری مجید انظام کیس میں فیصلہ سنایا تھا اور تمام بتیس ملزمین بشمل سینئر بیجے پی خائدین ایلکی ایڈوانی مرلی منہور جوشی اور اومہ بھارتی کو بریق کیا تھا جسٹس آرف نیرمان کی ذریق قیادت بینچ نے جس میں جسٹس نوین سینہ اور جسٹس کشنا مراری بھی شامل تھے سابق جج کی درقاس پر غور کیا کہ اس کیس کی حساسیت کے پیش نظر ان کی شخصی سیکیوریٹی برخرا رکھی جائے بینچ نے کہا کہ ہم سیکیوریٹی کی فراہمی کو مناسب نہیں سمجھیں مدیہ پردیش کے چیف نشٹر شیوریٹ سنگھ چوہان نے کہا کہ حکومت مدیہ پردیش ریاست میں مبینہ لفجیہات کے خاتمے کے لئے خانونی اقدامات کرے گی لفجیہات کے خلاف خانون سازی کے ارادے کے آئلان کرنے والی مدیہ پردیش بیجے پی اختیار والی تیسری ریاست بن گئی ہے قبل ازیم اتو پردیش اور ہریانہ نے اس دیمن میں اعلانات کیے ہیں شیوریٹ سنگھ چوہان نے آج میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ محبت کے نام پر کوئی دیہات نہیں مہودا جو کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا وہ اسے سیدھا کر دیا جائے گا اس دیمن میں خانونی انتظام کیا جائے گا تبلیخی جماعت کے ارکان کے وکیل نے آج سپریم کورٹ میں کہا کہ مبینہ وزا خواہد کی پامالیوں کے لئے چلائے جانے والے مقدمہ ایک سزا بن گیا ہے جس پر سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو ہدایت دی کہ وہ زیادہ دوا مقدمات کی سماعت میں تیزی پیدا کریں تبلیخی جماعت کے بعد ارکان کی نمائندگی کرنے والے سینئر ایڈوکیٹ مینی کا گوسوامی نے کہا کہ آج تبلیخی ارکان کو الزامات سے بری کرنے کی اپیل کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ میں درخواستیں دائر کی گئی ہیں تبلیخی جماعت کے دی کر ارکان کی نمائندگی کرنے والے ایک دوسرے سینئر ایڈوکیٹ سی ایو سنگھ نے کہا کہ کیسوں میں تبلیخی ارکان کو الزامات سے بری کیا گیا ہے مقام کی جانی سے نظرسانی کی درخواستیں داخل کی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے لئے ٹرائلز حضاب بن گیا ہے ہندو جن جاگرن سمیتی نے سونی ٹی وی پر جاری کون بنے گا کورپتی سیزن بارہ کے تیس اکٹوبر کے اپیسوڈ میں بولیوڈ کے امیتہ بچن سے ہندو شاستروں کے بارے میں مجتبہ اور منفیس سوال پوچھنے اور کمیونیٹی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لئے ایوامی طور پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے ہندو جن جاگرن سمیتی کے قومی ترجمان رمیش شنڈے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تیس اکٹوبر کو کی بی سی کے اسپیشل اپیسوڈ میں ایک مرتبہ پھر ہندو صحیفوں کے بارے میں مشکوک اور منفیس حوالات پوچھ کر ایک بار پھر ہندو کی توہین کی گئی ہے بہرہ برادری کے شہزادہ حسین برحان الدین نے آج ایک وفد کے ساتھ وزیراعظم نے اندر مودی سے ملاقات کی مودی نے اس کو ٹوئیٹ کر کے کیتے لگا انہوں نے کہا کہ شہزادہ حسین برحان الدین کے ساتھ اچھی ملاقات کی دوران دعو دی بہرے برادری کے خابل ستائش جدوجہد کے بارے میں گفتگو ہی کانگریس نے کہا ہے کہ لفظ جہاد کے لفظ کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر معاملہ دباؤ کا ہو تو اسے لازمی طور پر روکا جانا چاہیے کانگریس کے ترجمان ابی شیخ مہنو سنگلی نے ایک پریس کانفنس میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اگر دو فرقوں یا ایک مذہب کے دو افراد کے درمیان دباؤ کا مسئلہ ہو تو اسے روکنے کے لئے اقدام ضروری ہے لیکن مذہبی مقصد سے متاثر ہو تو یہ بالکل مختلف مسئلہ ہے جمہ کشمیر کے شریع نگر میں مرکز کی جانب سے حالی میں مطارف کردہ نئے ارازی خانون کے خلاف احتجاج کیا گیا احتجاج میں سیبل سوسائٹی فورم کے سینکروں کارگنوں نے نعرے بازی کی اور معاش نکالنے کی کوشش کی شریع نگر میں پولیس نے سیبل سوسائٹی فورم کے کارگنوں کو حراست میں لے لیا ایک بار پھر مبینہ لف جہات کے نام پر ملک کی سیاسی فضاء گرمانے کی کوشش کی جاری ہے تو پردیش کے سی ایم یوگی عدی تینات کی طرف سے لف جہات کے خلاف خانون بنانے اور اس میں ملویس پائے جانے والے نوجوانوں کا رام نام ستیہ جانے کے بیان پر اکھیل بھارتی اکھارہ پریشت نے بھی اپنی پوری حمایت کا اعلان کر دیا ہے وہیں دوسری جانب لف جہات کے خلاف خانون بنانے کے سوال پر خانون دانوں نے اپنی سخت تشویش کا ادھار کیا ہے خانون دانوں کا کہنا ہے کہ لف جہات ایک فرضی اسطلاح ہے ایسے میں اس کے خلاف خانون بنانے کی بات کرنا خود آئینی اصولوں کی خلاف فرضی ہے امریکی صدر ڈرنالٹ ٹاپ اور ان کے ڈیموکریٹک حریف جو بیڈن نے ان کے ووٹرز کو راقب کرنے کے لیے لمحے آخر تک کوششنگ کی ہے جنہوں نے اب تک فیصلہ نہیں کیا ہے کہ وہ کسے ووٹ دیں گے دونوں امید والوں نے حساس ریاستوں میں انتخابی محیم کے آخری دن ووٹرز کو اپنی پالیسیوں اور منصوبوں سے واقع کروایا آخر کار امریکہ کی انتخابی تاریخ کے نہایت پور تجسسوس اور اہم صدارتی الیکشن میں آج فیصلہ کن رائدہ ہی مقرر ہے الیکشن کے دن سے لگ بھگ ایک ماہ قبل کی سیاسی تبدیلیوں نے موجودہ صدر ڈونالٹرم کی دوسری محیات کے لیے کوششوں کو مشکل سے مشکل تر بنایا ہے کیونکہ ان کے ڈیموکریٹک حریف جو بیڈن مختلف پول سروے میں متواتر آگے رہے ہیں ہندوستانی نیزاد پریانکہ رادہ کرشنن کو نیوزی لائنگ کی پہلی خاتون وزیر بننے کا عزاز حاصل ہوا ہے وزیراعظم جیسن ڈا آرڈن نے آج انہیں اپنی پانچ رکنی کابینہ میں شامل کیا ہے اکتالیس سالہ پریانکہ ہندوستانی ریاست کرلہ سے تعلق ہوتی ہے بنگلہ دیش میں پیڑ کو کم از کم پچاس سزار افراد دارل حکومت دھاکا کی سڑکوں پر نکل آئے اور فرانسیسی سفارت خانے کی جانب مارچ کیا یہ لوگ فرانسیس سفارت خانے تک مارچ نکالنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے انہیں روک دیا فرانس بنگلہ دیش کے لیے ایک اہم تجارتی شراکتدار اور ایک اہم امداد فراہم کرنے والا ملک ہے پولیس کا اندازہ ہے کہ اس متحرے میں تقریباً پچاس ہزار افراد نے حصہ لیا تھا لیکن متزمین کا کہنا تھا کہ ریلی میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ شریف تھے اس دوران انڈونیشیا کے مسلمانوں نے بھی دارالحکومت جاکارتا میں فرانس کے سفارت خانے کی طرف مارچ کی جہاں سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان تلال نے کہا کہ جب بھی ضرورت پڑے گی ملک میں لاکڈ آن کیا جائے گا فیصلہ متاریخہ کمیٹی کی سفارش پر ہوگا ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ کے ترجمان سے فرس کانفرنس میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کی صورت میں حفاظتی انتظامات کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا ابو زابی کے ولی اہد محمد بن زیاد النہیان نے فرانس کی حمایت کی ہے مقامی میڈیا کے مطابق ابو زابی کے ولی اہد محمد بن زیاد النہیان نے فرانسی صدر ایمینول مایکرون کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کی ابو زابی کے ولی اہد نے کہا کہ وہ نفرت انگیز تقاریر کو مسترد کرتے ہیں شیخ زائد النہیان نے کہا کہ فرانس میں حالی ادائشت کا حمل ہے تمام ابراہیمی مذہب کی تعلیمات کے منافی ہے جو امن محبت رواداری اور زندگی کی حرومت کے لیے تعلیمات دیتے ہیں علیہر نے فرانسی سی صدر سے اظہار تازیت کرتے ہوئے کہا کہ ایک عرب اور مسلم ملک کی حیثیت سے متحدہ عرب عمارت کا موقف واضح ہے اور رواداری اور تعاون کو اہمیت دیتا ہے تیلنگانہ میں دھرانی پورٹل کی کارکردگی کا آس سے عملان آقاس ہو گیا چیف سیکریٹری سومیش کمان نے شمشاباد میں واقع تحصیل دار آفیس پہنچ کر زرعی ارازیات کے ریشٹیشنز کا جائزہ لیا انہوں نے دھرانی پورٹل پر زرعی ارازی کے پہلے ریشٹیشنز کی کافی درخواست گزار کے حوالے کی جس نے ایلیا کے نام پر گفٹ ڈیٹ کی ہے سومیش کمان نے اس موقع پر حضہ داروں اور زرخواست گزاروں سے بات کی اور پورٹل کی اہمیت وہ افادیت سے واقع کر آیا چیف نشہ چندر شکراؤ نے ریاست کی تمام زرعی اور غیر زرعی جائزہ داروں کو پورٹل پر شامل کرنے کا منصوبہ بنائے اور پہلے منحلے میں زرعی ارازیات اور جائزہ داروں کے ریشٹیشنز کا آغاز کیا گیا دو باگ اسیملی حلقے میں زمنی انتخابات کی رائے دہی کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی کرونا کے خوف کے باوجود کثیر تعداد میں ووٹرز اپنے حق رائے دہی سے استفادہ کر رہے ہیں حلقے میں جملہ ایک لاکھ اٹھین نو ہزار ووٹرز موجود ہے جملہ تین سو پندرہ پولنگ بوٹس پر صبح ساتھ بجے سے ووٹنگ شروع ہو چکی ہے اور شام چھے بے تک ووٹ ڈالے جائیں گے انتظامیہ کی جانب سے کرونا کے احتیاطی اقدامات کو محلوظ رکھتے ہوئے ہر ممکن اقدامات کیے گئے ہیں سیاست ایجوکیشن فیر جو دو دن سے جاری ہے آج تین نومبر آخری دن ہے سیاست کے محبوسن جگر ہال ایبٹس پر منقضہ اس تعلیمی نوائش میں ایک چھت تلے کئی عالی تعلیمی ادارے شریک ہیں جن میں انجینئرنگ مینجمنٹ فارمیسی بزنس اسکولز کے نوائندے داخلے کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی اس کے سپانسر ہے جبکہ لارس کالیج آف انجینئرنگ معامل سپانسر ہے جناب زائد علی خان ایڈیٹر سیاست نے سیاست ایجوکیشن فیر کا معاینہ کرتے ہوئے تلوہ و تعلیمات کو نئے اصلی علوم سے بروقت داخلہ حاصل کرنے اور اپنے مستقبل کو درخشہ بنانے کا مشہدہ دیا جناب آمر علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست نے تمام اسٹالز کا مشہدہ کیا محکومہ امارت وشورہ اور محکومہ مال نے مشترکہ کاروائی میں گگن پہاڑ علاقے میں تالابوں کے شکم اور گزرگاہوں پر ونچرز کو منہدیم کر کے تالابوں کو بحال کرنے کا آغاز کر دیا ہے کہا جا رہا ہے کہ شہر میں بھی جلد ایسی کاروائی شروع ہوگی دونوں شہروں میں گوشتہ ماہ سیلاب کے سبب گگن پہاڑ علاقے میں تالاب کی ارازی پر پلاتنگ سے پشتہ ٹوٹنے کا واقعہ پیش آیا اور اس میں آٹھ افراد بھہ گئے تھے محکومہ امارت وشورہ اور محکومہ مال کی جانب سے تالاب کے شکم میں موجود ونچرز کو ختم کر کے انہدام کی کاروائی شروع کی جا چکی ہے اس کاروائی کی اطلاع ملنے پر قرآن شہر کے جن علاقوں میں سیلاب کا پانی داخل واہ ہے ان کے شہریوں نے حکومت سے مطالبہ شروع کر دیا کہ ان تالابوں پر سے بھی خفزہ جات کو برخواست کروایا جائے جن کے لبرز ہونے اور پشتہ ٹوٹنے اور روڑے جانے کے سبب کئی علاقوں میں پانی داخل واہ ہے اگرچہ کہ شہر میں بارش کا سلسلہ ختم ہو کر دو ہفتے ہو رہے ہیں اور بارش سے متاثر کئی علاقوں میں معامل کی زندگیاں بحال ہو رہی ہے لیکن پرانے شہر کے نواز شاہن نگر میں نشبی علاقے عثمان نگر کے لوگ اب بھی شدید بارش اور سیلاب کی مشکلات سے دوچا رہے ہیں اب بھی اس علاقے میں تقریباً تین سو مکانات زیرہاب ہیں کیونکہ پانی جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے یہ مقام مچھروں کی آبدائش کی جگہ بن گیا ہے اگر فوری اقدامات نہیں کیے گئے تو یہاں پانی کے بعد ہونے والے امراض پھوٹ پڑھنے کا امکان ہے کئی خاندانوں کے گوشتہ دو ہفتوں سے کوئی کاروائی نہ کرنے اور ریاستی حکومت کی جانب سے اعلان کی گئی دس ہزار روپے کی مالی مدد فراہم نہ کرنے پر منتقیب نمائندوں اور سرکاری عدداروں پر برہم ہی ظاہر کی جا رہی ہے ایک مقامی شخص نے کہا کہ ہمارے گھر میں بارش کا پانی آٹھ فٹ تک آ جانے کے بعد ہم نے گھر چھوڑ دیا اور دو ہفتوں سے بے گھر ہیں اب ہم میک شفٹ کمیونٹی ہالز میں ٹھہرے ہوئے ہیں ہم یہاں ہر روز آتے ہیں اور شام تک انتظار کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ پانی ہٹ جائے گا یا حکومت پانی کو نکال دے گی تاہم پانی اب بھی بھٹنے برابر موجود ہے شہر میں اس وقت جبکہ سہلاب کی وجہ سے مختلف مقامات پر لوگ معاشر طور پر متاثر ہو گئے اور یہ کہ کوئیڈ ونیس کی وجہ سے بھی عوام بدحال ہو گئے ہیں سہلاب سے متاثرہ عوام کے بچے جو تعلیم کے خواہ ہیں اور حالات ابتر ہیں تو اس صورتحال پر غور کرنے کے بعد ایم ایس ایجوکیشن اکیڈیمی کے انتظامیہ نے ان متاثرہ علاقوں کے نوجوانوں کی مدد کا فیصلہ کیا ہے ایم ایس جونئر اور ڈگری کالیجز میں ایک سال کی مفت تعلیم دی جائے گی تاہم ان علاقوں کے نوجوانوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ متعلقہ حکام کی جانب سے ثبوت پیش کریں کہ وہ ان علاقوں کے ساکین ہیں غیر مشروط اور بلا لحاظ تحفظات یہ پیشکش کی گئی ہے ایم ایس نے کہا نہ صرف مفت تعلیم کی پیشکش کی ہے بلکہ مفت کتب اور تعلیم مواد بھی فرام کیا جائے گا